گزشتہ تین سالوں میں ہمارے دوست احباب اور رشتداروں پر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ انہوں نے ہمارے گھر آنا چھوڑ دیا پولیس کے پوچھنے پر وہ ڈر کے مارے ہم سے لا تعلق کی کا اظہار کر دیتے تھے یہ کہنا ہے سماجی کارکن گلالائی اسماعیل کے والد پروفیسر محمد اسماعیل کا جنہیں حال ہی میں پشاور کی انصداد دہشتگردی کی عدالت دے دہشتگردوں کی معاملات اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کے الزام سے باعزت بری کر دیا ہے عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پروفیسر اسماعیل اور ان کے اہلیہ کے خلاف الزامات ثابت نہیں ہوئے اس لیے عدالت انہیں بری کرتی ہے پروفیسر اسماعیل نے بتایا کہ دہشتگردی اور بغاوت اور غداری کا مقدمہ چل رہا تھا جس کے خلاف میں نے پشاور ہائی کورٹ میں اپیل کر رکھی تھی اکتوبر 2019 میں جب میں ہائی کورٹ سے باہر نکلا تو مجھے اقویٰ کر لیا گیا جس کے بعد مجھے ایف آئی اے کی حوالے کر دیا گیا سائبر کرائم کی پولیس نے رپورٹ درج کر کے مجھے ایک ماہ کے لیے جیل بھیج دیا عام عدالت سے تو نہیں لیکن چیف جسٹس مشاور ہائی کورٹ نے مجھے مشروط زمانت دی خیال رہے کہ سماجی کارکون گلالائی اسماعیل کے والد جنوری 2021 سے لے کر اب تک تقریباً ایک سو سٹھ سٹھ منطبہ عدالت میں پیش ہوئے گلالائی اسماعیل کے والدین کا کہنا ہے کہ ان پر بننے والے کیسز کی وجہ ان کی بیٹی گلالائی اسماعیل کا سیاسی ایکٹیورزم تھا ان کا کہنا تھا کہ یہاں پر احسان اللہ احسان جیسے دہشتگردی کرنے والوں کو تو صاف راستہ دیا گیا اور جو دہشتگردی کے خلاف بات کرتے ہیں انہیں ٹھکانے لگانے کی کوشش کی جاتی ہے انہوں نے اس بات کو دورایا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں سبق دینا چاہتی تھی اگر تمہارے بچے انسانی حقوق کے لیے ایکٹیورزم کریں گی یا ایسی سیاسی سرگرمی کریں جس میں بنیادی حقوق کی بات ہو جس میں مظالم اور آئین کے خلاف فرضی کو چیلنج کیا جائے تو ایسے میں اگر بچے ریاست سے بج بھی جائیں تو پھر ان کے والدن کو مثال بنایا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ جب گلالائی باہر چلی گئی اداروں اور اجنسیوں کی حدود سے نکل گئی تو انہوں نے میرے اور میری بیوی کے خلاف مقدمات بنانا شروع کر دیئے پاکستان میں تاریخ دان مصنف اور سماجی کارکن امار علی جان کا کہنا ہے کہ برطانوی دور سے رائد غداری کے ان قوانین کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو شخص بھی حکومت یا اداروں پر تنقید کرے تو اس کی تنقید کو نہ صرف دشمنی بلکہ ملک کے خلاف سازش سے جوڑ دیا جائے یہ رویہ غیر جمہوری ہے اور جب ریاست جھوٹا الزام لگاتی ہے تو شہریوں کی زندگی کا ہر پہلو بتاثر ہوتا ہے انہوں نے کہا مجھ پر بھی غداری کا مقدمہ چلایا گیا مجھے نوکریوں سے نکالا گیا گلالائی کے بڑے والدین کے ساتھ تو بہت ہی برا ہوا لیکن ان کا بائزدد بری ہونا یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ اگر آپ سچ پر ڈٹے رہیں تو آپ پروفیسر اسماعیل کی طرح سرخ رو ہوں گے رکن پارلیمنٹ علی وزیر کو بھی بلاخر رہا کرنا پڑا امار علی جان کا مزید کہنا تھا کہ یہ کیسز الزام لگانے والوں کے لیے ایک سبق ہیں کہ وہ پاکستان میں ہر کسی کو ڈرا دھمکا کر چپ نہیں کرا سکتے کیونکہ وقت اب بدل رہا ہے خیال رہے جنوبی وزیرستان کے ایمینے اور پشتون تحفظ مومنڈ پی ٹی ایم کے رہنما علی وزیر کو دو سال سے زائد قید کے بعد حال ہی میں کراچی کی سینٹرل جیل سے رہا کیا گیا ہے علی وزیر بغاوت کے مختلف مقدمات میں گرفتار ہونے کے بعد 31 دسمبر 2020 سے کراچی کی جیل میں بند تھے علی وزیر کی رہائی کے لیے پی ٹی ایم مسلسل احتجاج کرتی رہی جو پاکستان کے سابقہ قبائلی علاقوں میں پشتون عوام کے حقوق کی وقالت کر رہی ہے پی ٹی ایم کا الزام ہے کہ ریاست پشتونوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف فرضیوں میں مصروف ہے جس میں جبری گمچندگیاں اور معورہ عدالت قتل شابین ہیں سی ٹی ڈی نے چھ جولائی 2019 کو درچ کی گئی پہلی ایف آئی آر میں گلالائی اور اس کے والدین پر فرد جرم آئیت کی تھی جولائی 2022 میں ای ٹی سی نے چارٹ شیٹ کی بنیاد پر گلالائی اور اس کے والدین پر فرد جرم آئیت کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ استخواستہ کی جانب سے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا اس کے بعد سی ٹی ڈی نے مکمل چارٹ شیٹ جمع کرائی اور مزید دستاویزات پیش کی جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ملزمان نے دہشتگردوں کو اسلحہ اور ایک کار فراہم کی تھی جو 2013 میں پشاور کے چرچ اور 2015 میں حیات آباد کی امامیہ مسجد پر حملوں میں استعمال ہوئی تھی جس کے بعد عدالت نے گلالائی کے والدین پر بغاوت ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنے اور 30 دسمبر 2020 کو چرچ اور امامیہ مسجد پر حملوں میں سہولتکاری سمیت متعدد الزامات پر فرد جرم آیت کر دی اس سلسلے میں گلالائی کی والدہ کا کہنا تھا میری بیٹی کے دفتر میں سے کوئی واسطہ رہا ہی نہیں نہ میں اس کے دفتر میں کام کرتی ہوں بس میں تو گھر کی عورت ہوں اس لیے بس چائے وغیرہ بناتی ہوں بچوں کی خاطر سب کچھ کرتی ہوں میں تو بس گلالائی کی ماں ہوں خیال رہے کہ سماجی کارکون گلالائی اسمائیل نے ایک نابالک بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور پھر اس کے قتل کے خلاف ایک مظاہرے میں تقریر کی تھی جس کے بعد حکومت نے الزام لگایا تھا کہ اس تقریر کے دوران انہوں نے ریاستی اداروں کو بددان کیا اور تشدد پر اکسایا اور مقنمہ درج کر لیا گیا جس کے بعد مئی 2019 میں وہ روپوش ہونے پر مجبور ہو گئی گلالائی اسمائیل پاکستانی فوج کی سیاست میں مداقلت اور فوجی آپریشن میں شہریوں اور بالخصوص خواتین کے حقوق کی پامالی پر کھلے عام ترقید کرتی آئی ہیں پاکستان میں اپنے والدین کی باعث ددبری ہونے کے موقع پر انہوں نے کہا میرے والدین بوڑے ہو چکے ہیں وہ تقریباً سنتر سال کے ہیں میں نہیں چاہتی تھی وہ آخری عمر میں اپنے پیاروں سے جدہ ہو کر کسی تھانے میں جھوٹے الزامات میں گزارے مجھے خوف تھا کہ اپنے والدین کو شاید دوبارہ نہ دیکھ سکوں انہیں دوبارہ گلی نہ لگا سکوں اس سلسلے میں مزید بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اس طرح کا مسلسل ظلم لوگوں کے آساب کو توڑ سکتا ہے لیکن میں جانتی تھی کہ میرے والدین اپنی اقدار پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے میرے والدین جانتے ہیں کہ طاقت کے سامنے سچ کیسے بولنا ہے لہٰذا مجھے اپنے والدین کی حمد اور نیڈر ہونے پر کبھی شبہ نہیں تھا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا